رانی چڑیا بہت غریب تھی اس کا اس دنیا میں اپنے دو بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا اور وہ اپنے گھر کا گزارہ کرنے کے لیے ایک کلو کبھی کے یہاں کام کیا کرتی تھی بچوں گھر کا سارا راشن بھی ختم ہو چکا ہے اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے آج میں مالکن سے کچھ پیسے مانگتی ہوں اگر انہوں نے پیسے دے دیئے تو میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں گی تم فکر مت کرنا ٹھیک ہے ممہ ہم آپ کا انتظار کریں گے اور اگر آپ کو پیسے مل گئے تو میرے لیے انگور ضرور لے کے آنا ٹھیک ہے بیٹا اب مجھے جانا چاہیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے مالکن ناراض ہو جائیں گی اتنا کہہ کر رانی چڑیا تیزی سے کلو کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے کیونکہ رانی چڑیا کو پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی اسی لیے وہ جلدی جلدی سے گھر کی صفائی کرنے لگتی ہے مگر جلدی جلدی سے کام کرنے کی وجہ سے اچانک ہی رانی چڑیا کا جھاڑو کلو کبھی کے قیمتی گلدان کو لگ جاتا ہے جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا اب مالکن بھی آنے والی ہیں وہ یہ سب دیکھیں گی تو بہت غصہ کریں گی شاید وہ مجھے پیسے بھی نہ دیں رانی چڑیا بھی اتنا کہہی رہی تھی کہ وہاں پر کلو کبھی آ جاتی ہے اور ٹوٹا ہوا گلدان دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ارے یہ کیا کر دیا تم نے کام چور چڑیا تم نے میرا اتنا نقصان کر دیا تمہیں پتا بھی ہے کہ میرے اس گلدان کی قیمت تمہارے ایک مہینے کی بگھار سے بھی زیادہ ہے نہیں نہیں مالکن یہ میں نے جانبوچھ کر نہیں کیا یہ تو گلتی سے ہو گیا آئندہ میں خیال رکھوں گی نہیں نہیں مجھے اب تمہارے کوئی ضرورت نہیں ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ اور جو تمہارے اس مہینے کی بگھار بنتی ہے وہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گی پلیس مالکن مجھ پر دیا کریں مجھے کام سے مت نکالیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رانی کی باتوں کا کلو کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا میں نے تمہارا ٹھیکا تو نہیں لے رکھا تم نکلتی ہو یا میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں اور پھر رانی بیچاری مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے رانی چڑیا اداس ہو کر ایک ندی کنارے بیٹ جاتی ہے اب میں کیا کروں میرے بچے بھی گھر پر بھوکے ہیں اور میں اب ان کو کیا کھانے کو دوں مجھ میں تو ہمتی نہیں گھر جانے کی اے اوپر والے اب تو ہی میری مدد کر رانی چڑیا دکھی مند سے بیٹھی تھی کہ وہاں پر ایک باز آ جاتا ہے دوستو آپ میری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے جس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میں اتنی مہنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں باز کو دیکھ کر رانی چڑیا در جاتی ہے چھوٹی چڑیا تمہارا نام رانی ہے نا اور تم ایک نیک دل چڑیا ہو نا ہاں باز بھائی میرا ہی نام رانی ہے مگر آپ مجھے مت کھانا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھبراؤ مت چھوٹی چڑیا بس تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کھاؤں گا نہیں ندی کے ساتھ والے درخت پر ایک کالو کوا بیٹھا تھا جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ارے یہ تو ہمارے جنگل کی رانی چڑیا ہے اسے تو باز لے جا رہا ہے مجھے جا کر اس کے بچوں کو بتانا ہوگا اتنا کہہ کر کالو کوا رانی چڑیا کے گھر آ جاتا ہے بچوں میں پانی پینے ندی پہ گیا تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا باز تمہاری ممہ کو لے گیا تھا نہیں نہیں کالو انکل آپ چھوٹ بول رہے ہیں ہماری ممہ ضرور واپس آئیں گی وہ باز رانی چڑیا کو ایک گفہ میں لے آتا ہے جہاں پر پہلے ہی ایک چیل اور اس کا بچہ موجود تھا آؤ آؤ رانی چڑیا ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا یہ دیکھو میرا بچہ یہ کب سے بستر پر ہی پڑا ہے یہ نہ کھاتا ہے نہ ہی بولتا ہے اسے تمہیں ٹھیک کر سکتی ہو کیا ہوا ہے اس بچے کو اور میں اسے کیسے ٹھیک کر سکتی ہو رانی چڑیا بہت دن پہلے میں نے ایک چڑیا کے چھوٹے سے بچے کو کھایا تھا جس پر مجھے اس چڑیا کی آ لگی ہے تب سے میرا بچہ ایسے ہو گیا ہے جب میرے بچے کی یہ حالت ہو گئی تمہیں گئی تھی اس چڑیا سے معافی مانگنے پھر اس چڑیا نے مجھے معاف کر دیا مگر اس نے کہا کہ جب تک کوئی نیک دل چڑیا تمہارے بچے کے اوپر ہاتھ نہیں پھیلتے تب تک تمہارا بچہ ایسے ہی ہوگا اور ہم نے سنا کہ تم جنگل میں سب سے نیک دل چڑیا ہو اور تم نے آج تک کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اس لیے میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں ایک دفعہ بس ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے پھر تم ہم سے جو بھی مانگو گی ہم تمہیں دے دیں گے نہیں نہیں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مگر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی پکشی کو نہیں کھائیں گی دیکھو رانی جب سے ہمارے بیٹے کی یہ حالت ہوئی ہے تو ہم نے کسی بھی پکشی کو نقصان نہیں پہنچایا اور میرا تم سے وعدہ ہے آئندہ بھی ہم کسی پکشی کو کچھ نہیں کریں گے اس کے بعد رانی چڑیا اس چھوٹے سے چیل کے بچے کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ماں ماماں اب میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں بلکل ٹھیک ہوں وہ چیل کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے لپڑ جاتا ہے تمہارا بہت بہت دنیواد رانی چڑیا ہم تمہارا یہ حسان کبھی نہیں بھولیں گے اپنے بچے کے ٹھیک ہو جانے پر وہ دونوں بہت خوش تھے رانی چڑیا میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں اور منہ مت کرنا اسے توفہ سمجھ کر رکھ لینا اور اس کے بعد وہ چیل رانی کو کچھ انگور دے دیتی ہے ہیلو رانی چڑیا کچھ انگور یہ انگور کوئی معمولی انگور نہیں ہے یہ تم جا کر لگا دو اس میں سے بہت سارے انگور ہو جائیں گے اور تم اپنی زندگی آرام سے جینا ٹھیکے چیل یہ میں رکھ لیتی ہوں اور اپنا وعدہ یاد رکھنا کبھی بھی کسی کو تکلیف مت پہنچانا اس کے بعد وہ انگور لے کر رانی چڑیا اپنے گھر آ جاتی ہے اور رانی چڑیا کو دیکھ کر اس کے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں ممہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئی تھی ہم آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے اور اس کے بعد رانی چڑیا اپنے بچوں کو ساری بات بتا دیتی ہے جسے سن کر بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور رانی چڑیا کو اس کی نیکی کا صلاح مل جاتا ہے اور اب اس کے پاس ایک انگوروں کا بہت بڑا باغ تھا پھر وہ سب مل کر آرام کی زندگی گزارنے لگتے ہیں